تم دوسرے کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا جائے گا جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ ہی عذیت میں رہو گے یا تو اپنی آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پہ فلموں میں مجود در تکلیف پر رونا آ جاتا ہے مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کھو ڈراما سمجھا جاتا ہے انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں کسی شخص کی مجبوری تماشا بن جاتی ہے بعض دکھ بھی گنگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ سمجھائے جا سکتے ہیں بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں سب کو سب کا پتا ہوتا ہے لیکن اپنا کسی کو نہیں پتا ہوتا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجئے سازش نہیں جن کے پاس دکھانے کو کچھ اور نہیں ہوتا وہ اکاد دکھا دیتے ہیں جب ہماری احساس کو بری طرح روندہ جاتا ہے تو پھر کسی سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل نہیں کرتا تانگ دماغ لوگوں کی ایک عادت ہے کہ ان کا مو ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے کچھ لوگ آپ کی جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا کسوروار خود کو سمجھنے لگتے ہیں آپ چاہے کتنے ہی ٹھنڈے دل کے کیوں نہ ہوں مگر کچھ لوگوں کو ایسا فن ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں غصہ دلا ہی دیتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کی ایک ایک دھڑکن دل توڑنے والے کے لیے بد دعا بن جاتی ہے ایک عورت اکثر مردوں کی پگڑیاں سنبھالتے سنبھالتے ٹوٹ جاتی ہے خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کر بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلی درجے پر ہو اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلی درجے پر ہو کسی بے قصور انسان کو زلیل کر کے آپ اس کو اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں ہر بار تربیت کا قصور نہیں ہوتا کچھ رنگ صحبتوں کے بھی ہوتے ہیں خوش قسمت عورت کی نشانیاں جس عورت کے بال لمبے ہوں گے وہ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے خوش قسمت ہوتی ہے جن عورتوں کی گردن لمبی ہوتی ہے وہ خدا طرز اور نیک فطرت کی مالک ہوتی ہیں لمبی ناک والی عورت پر سکون طبیعت کی مالک ہوتی ہے وہ اپنے دل کی بات ہر کسی کو نہیں بتاتی موسیقی